اب یہاں پر آپ نے عزب استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے میں نے کہا ہمیں تو دو ہزار دس سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے دہشتگردی کے خلاف جنگ دہشتگردی کے خلاف جنگ کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ یہ بے نرقامی ایجنڈر نہیں ہے اس کے اس پہلوں کو ہم چون نظر انداز کر رہے ہیں باجوہ صاحب نے مجھے کہا میں نے سامنے بات کی کہ میں نے بار لگا دیا ہے فخر سے کہتا ہے میں نے بار لگا دیا ہے کسی کا باپ بنا پہنسان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے کوئی دہشتگرد نہیں آ سکتا اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے بار اکھار کے پھینکتا ہے اب پتہ نہیں وہ حبل وطنی ہے یا یہ حبل وطنی ہے وہ مسئلہ کا حل تھا یا یہ مسئلہ کا حل ہے پچاس ہزار سے نہیں بلکہ پچیس تیس ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے چالیس پچاس ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسمہیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارہ سے اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان نظر نہیں آ رہی مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشن باہر میں جانا ہے یہ ہے آپ کے رٹ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکربندی کی بات ہے دور یہ آپریشن میں نے پہلی بھی حد کی ہے آج بھی کہتا ہوں یہ عزب استحکام نہیں یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزب استحکام کی بات کی تھی آپ نے اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں لیکن ہر چند کہہ نہیں ہے یہ استحکام عظم نہیں ہے یہ عدم استحکام بھی در ہم جا رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گئے میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے پاک پی نیبلیو کو آپ ختم کر رہے ہیں ہزاروں ملازمیوں کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے ان تمام محکموں کے ماں آپ نے کس سے مشورہ کیا ہے میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عظم استحکام پولیسی آپ لے لارہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ سے مشورہ نہیں ہے ان کے بھی کچھ لو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے بھی کچھ لو کچھ کہہ رہے ہیں باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں پرائیمنسلس ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوگی اس پر مشاورت کرنی ہوگی یک سوئی پیدا کرنی ہوگی بہت ہم پٹ چکے ہیں ایک زمانہ تھا میرے گھر کے میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے کیا ہم ایک شہری کے حصے سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے تو اس سارے صورتحال میں دیکھیں آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہے جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے اسٹیپلٹ پر دھاند لیا کریں گی جالی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی تو پھر یہی احسن ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتباد نہیں کریں جی شکریہ مانا صاحب بیرمانی مائک کھولے آپ کو بنائیں مشاورت کے عمل کو وسیع کریں آپ پر ذمہ داری ہے آپ کو نہیں لینی چاہیے یہ ذمہ داری میں میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسی کہتے ہیں تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتا چلتا ہے جی شکریہ مانا صاحب وہ کسی سے کہا لے دوسرے سے حضرت صاحب کہ پنگا کسی کہتے ہیں انہوں نے کہا لے کر پتا کرتا ہے حضرت صاحب جی حضرت صاحب تو میں یہ کچھ گزارشات تھی جی شکریہ کچھ رہ بھی گئی لیکن یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں پر رحم کیجئے تفتان کی صورتحال میں یہی بنتی جا رہی ہے وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں کچھ ہو رہا ہے اس کو عراسل بھی روکے جا رہے ہیں بہت مہت میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں